نمشکار بہنوں اور دوستو پریگننسی میں کھانا پینا یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کی آپ سبی کو پتا ہے کہ پریگننسی بہت ہی ناجک سمیں ہوتا ہے اس سمیں آپ کو ڈائٹ میں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے یدی آپ گلت چیز کا سیون پریگننسی کے دوران کرتی ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں پل رہے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے اسی پرکار ہیلڈی ڈائٹ کھانے سے آپ کو تو فائدہ ملتا ہے آپ کے بچے کا سواست اچھا رہتا ہے اس کا وکاس اور وردھی اچھے رہتے ہیں آپ جو کھاتی ہیں وہے کیسا ہے آپ کے سواست کے لیے اور بچے کے سواست کے لیے یہ ہے آپ کو بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے اور رہی بات مرچ مسالوں کے سیون کی تو مرچ مسالوں کا سیون آپ کو بہت ہی سوز سمجھ کر پریگننسی کے دوران کرنا چاہیے آج ہم جانیں گے کہ پریگننسی میں ہری مرچ یا لال مرچی کھانا اچھا ہوتا ہے سرکشت ہوتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے پرشن یہ اٹھتا ہے کہ پریگننسی میں ہری یا لال مرچ کا سیون کرنا یا مرچی کا اچھار کھانا یا مرچ کا کسی انہی روپ میں سیون کرنا سرکشت ہوتا ہے تو اس کا اتر ہے جی ہاں آپ بھوجن کے ساتھ مرچی کا سیون کر سکتے ہیں یعنی کہ سبجی کے اندر آپ مرچی کا سیون کرتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے پریگننسی میں کہ آپ کو زیادہ مرچی کا استعمال سبجی بنانے میں یا کسی ڈش کو بنانے میں نہیں کرنا انہی تھا آپ کو کئی سائیڈ ایفیکٹ بھگتنے پڑ سکتے ہیں تو کل ملا کر مرچی کا ہری ہو یا لال مرچ آپ یدی بھوجن کے روپ میں کھاتے ہیں اچار میں یدی لال ہری مرچ کا اچار ہے تو اسے تھوڑا بہت کھاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو ایسے میں کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہے اسی پرکار لال یا ہری مرچ کو چٹنی کے اندر کھانا بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا بس آپ کو تھوڑی ماترہ میں کھانا ہے اور زیادہ تیج مرچ کا استعمال آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا سب سے پہلے آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنی ہوتی ہے کہ پرکنینسی کے شروعاتی تین مہینوں میں یعنی کی پہلے تی ماہی میں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کو ادھیک تیج مرچ مسالوں کا سیون نہیں کرنا ہوتا کیونکہ مرچ مسالے گرمی پیدا کرتے ہیں بہت ادھیک شریر کے اندر تو ایسے میں گھرپات ہونے کے چانسز ادھیک ہو جاتے ہیں تو جین مہلاؤں کے پہلے گھرپات ہو چکا ہے یا پہلی بار پرگننٹ جو مہلائیں ہوئی ہیں تو ایسی مہلاؤں کو جتنا ہو سکے مرچ مسالوں سے پرہج رکھنا چاہیے اسی پرکار تیسرے تیماہی کی بات کی جائے یعنی کی پرگننسی کے آخری تین مہینے تو ایسے میں آپ کے بچے کا آقار بڑھنے لگتا ہے جس کے خاران آپ کے سٹمک پر پریشر پڑھنے لگتا ہے اور ایسا جب ہوتا ہے تو سٹمک کا ایسیڈ آپ کے گلے میں پہنچ کر آپ کو ایسی ڈیٹی جیسے ہی لکشن دیتا ہے تو ایسے میں آپ ہلکی سے بھی مرچ کھاتے ہیں تو آپ کو ایسی ڈیٹی کی سمسیاں بہت جلدی ہو جاتی ہے اس لیے پرگننسی کے پہلے تین مہینے اور آخری تین مہینوں میں کم سے کم مرچ کھائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا پرگننسی کے دوسرے تیماہی میں یعنی کی بیچ کے جو تین مہینے ہوتے ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے اندر آپ مرچ کا تھوڑے بہت چٹنی کے روپ میں آچار کے روپ میں سیون کر سکتے ہیں بھوجن میں ہلکی فلکی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یدی آپ کی کنڈیشن یا آپ کی ہیلتھ بلکل صحیح ہے پرگننسی میں کیسی مرچ کھانی چاہیے اور کتنی مرچ کھانی چاہیے کتنی مرچ کھانی چاہیے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دے دی ہے بس آپ کو باجارو کھلے میں بکنے کے لیے پڑی ہوئی مرچوں کا استعمال نہیں کرنا بھوجن کے اندر آچار ہو یا لال مرچ کی بات ہو تو آپ کو اچھی کمپنی کا ہی آچار یا لال مرچ پاودر استعمال کرنا ہوتا ہے کبھی بھی باہر کا کھلے میں رکھا ہوا آچار یا مرچ کا استعمال آپ کو کرنے سے پرہیج کرنا چاہیے ایسے تو یادی ہلکی فلکی سیمت ماترہ میں مرچی کا آچار مرچی کو چٹنی کے روپ میں یا آپ بھوجن کے ساتھ مرچی کا تھوڑا بہت سیون کر لیتی ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن کچھ مہلاؤں کا شریعت بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے پریگننسی کے دوران پریگننسی ہارمونز کے قارن اور شریع میں ہونے والے پریورتنوں کے قارن ایسے میں کچھ مہلاؤں کو مرچی کھانے کے بعد ایسی ڈیٹی ہونا بہت عدیق ہو جاتا ہے پیٹ میں گیس یا پیٹ خراب رہنا کی شکایت ہو سکتی ہے کچھ مہلاؤں کو مل کے ساتھ جلن ہوتی ہے پوائلڈ کرتے وقت جلن ہونے کی سمسیاں ان کو دکھائی دیتی ہے تو ایسی مہلاؤں کو ناماترب مرچی کا ہی سیون کرنا چاہیے پریگننسی کے دوران ایسا کی ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ پریگننسی کے آخری مہینے یا ہفتوں میں ایسی ڈیٹی کی سمسیاں بہت عدیق رہتی ہے تو ایسے میں مرچی کا استعمال نہ کریں اور یدی آپ نے گلتی سے مرچی کا سیون کر لیا ہے یا سبجی میں آپ نے مرچی کھائی تو مرچی تیز تھی سبجی کے اندر تو ایسے میں آپ ایک گلاس تھنڈا دودھ کا پی کر اپنے شریع کی گرمی کو دور کر سکتی ہیں اور مرچی کی جلن کے قارن یا ایسی ڈیٹی کے قارن آپ اپنی پریشانی کو بھی آپ دور کر سکتی ہیں دوستو پریگننسی میں مرچی کو لے کر کئی بھرانتیاں بھی ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کی پریگننسی میں مرچی کا سیون کرنے سے پری میچور بیبی ہونے کی سمبھاونا عدیق ہوتی ہے اس کے علاوہ پریگننسی میں مرچی کا سیون کرنے سے بیبی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کیول بھرانتیاں ہیں ان کے پیچھے کوئی ٹھوس میڈیکل پرمان نہیں ہے تو ہلکی فلکی مرچ کا سیون کرنا آپ کو کسی بھی روپ سے نقصان نہیں دے گا علم ملا کر اس ویڈیو کا سار یہی ہے کہ آپ کو ہلکی فلکی ماترہ میں مرچی کا سیون کرنا ہے پہلے تیماہی میں اور آخری تیماہی میں مرچی کا سیون آپ کو سو سمجھ کے کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیشہ اچھی کوالیٹی کی مرچی کا ہی استعمال بھوجن بنانے کیلئے کرنا ہے اور یا دی آپ کو مرچی کھانے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ نظر آتے ہیں جیسے ایسی ڈیٹی بہت ادھگ پڑ جانا جی مچھلانا پیٹ میں گڑ بڑی ہونا جلن ہونا پیشاب کرتے سمجھ یا مل تیا کرتے سمجھ جلن کی سمجھ سے ہونا تو ایسے میں مرچی کا سیون آپ کو بلکل ناماتر کا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ ہر بار کی طرح ہم آپ کو یہی صلاح دیں گے کہ جب بھی آپ ڈوکٹر سے ملیں اپنے ڈائیٹیشن سے ملیں تو اپنی ہیلتھ چیک اپ کے دوران آپ ایک سوال ضرور پوچھ لیں کیا آپ کو پرگننسی میں مرچی کا سیون کرنا چاہیے یا نہیں ڈوکٹر آپ کو صحیح مارک درشن دے گا تو بہنو یہ تھی آج کے لیے جانکاری کی پرگننسی میں مرچی کھانا فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دھائر تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیوہ